اس ویڈیو میں اپ ڈیٹ آپ لوگ کے ساتھ ایک شیئر کر رہا ہوں بیسیکلی ایٹی ٹوکنز جو ہیں وہ کیسے انلوک ہو سکتے ہیں تو اس کی جو اپ ڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہوگی لیکن جن لوگوں کے پاس بھی اس کے اپ ڈیٹ نہیں پہنچی وہ میں آپ بتا دیتا ہوں بہت بڑی گوڈ نیوز نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے آپ اس آپشن پہ آتے ہیں والٹس میں اور پھر ایٹی ٹوکنز پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ یہ بیسیکلی آپ کے ٹوکنز جو ہیں وہ لاک ہیں ٹھیک ہے اور آویلیبل اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اب اس میں سے ابھی میں آپ کو سب سے پہلے اس کی کرنٹ پرائس دکھا دیتا ہوں کہ ایٹی ٹوکنز کی پرائس کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو ایٹی ٹوکن ہے وہ ایک کل اس کی نو ڈالر پائس تھی آج اس کی تقریباً ایٹ پوائنٹ ٹو نائن ڈالر کی پائس رہی ہے اب آپ نے کرنا کہا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ رولز آپ پڑھ سکتے ہو یہاں پہ ہی آپ جاؤ گے نا یہ اس ایرڈروپ والے آپشن میں ایرڈروپ بیس یہاں پہ آپ کو سارے رولز پتا چل جائیں گے کہ اس کا کیسے کیا رول ہے اور کس طرح سے اس کے تھوڑے بہت ٹوکن پر رہا ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور کرنا کہا ہے کہ آپ نے صرف ایک یو ایس تیٹی ڈیپوزٹ کرنا ہے کسی بھی جگہ سے آپ کہیں سے بھی سینڈ کر سکتے ہو ون یو ایس تیٹی ٹی ایکس مت کرنا ٹی ایکس میں میں نے سنا ہے کہ فیس زیادہ لگتی ہے تو آپ یو ایس تیٹی ہی کر سکتے ہو لیکن یو ایس تیٹی ڈیپوزٹ کرنے سے پر آپ ایک چیز دیکھ لینا کہ جو ویڈرہ ہے نا ویڈرہ کے اوپشن میں آپ نے آنا ہے اور یو ایس تیٹی سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا گوگل ایس تیٹی لگا لینا ہے پلس ایس 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 تیٹیٹر ان میں سے کوئی ایک چیز لگا لینا ہے اور نیکس کر لینا ہے تاکہ پھر آپ کو اس کے جو پیچھے ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ منیمم کتنا ویڈرہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر تو منیمم 10 ڈالر ویڈرہ ہوا تو پھر تو مسئلہ ہے منیمم ون ایس تیٹی ویڈرہ ہونے چاہیے اگر ون ایس تیٹی منیمم ویڈرہ ہے تو پھر آپ ڈیپوزٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اگر پھر آپ کو آپ کے ٹوکن انلوک نہ بھی ہوں تو وہ آپ کا ایک ایس تیٹی جو ہوگا اس کو آپ ڈیڈرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کسی بھی کوئن ایٹی ٹوکن والا مطلب جو ایٹی اور یو ایٹی والا جو پیر ہے اسی پہ آپ بائے سیل کر سکتے ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پچیس دفعہ بائے اور پچیس دفعہ سیل کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی میرے حساب سے تو پچیس دفعہ بائے پچیس دفعہ سیل کروگے تو آپ کا پچاس ڈالر کا ٹریڈنگ والنگ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ایک دن کے بعد پنٹی فور آورز کے بعد یا فورٹی ایٹ آورز کے بعد آپ کی یہاں پہ ایٹی ٹوکن جتنے بھی ہوں گے ان میں سے ایک ایٹی ٹوکن یا دو ایٹی ٹوکن آپ کے وہ ہو جائیں گے مطلب انلاک ہونے کی چانسز ہوں گے کچھ لوگوں کے ہوئے ایک ٹوکن ہوا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا ایک بھی اگر آپ کا ٹوکن انلاک ہو جائے تو اگر آج کی ڈیٹ میں اس کی پرائس آٹھ یو ایس ایٹی چل رہی ہے تو اگر آپ کے ایک بھی لوگ ہو جائے تو آپ کو اگر مطلب جب یہاں سے ویڈراؤ کرو گے تو ویڈراؤ کی بھی ایک ڈالر فیس جائے گی تو اگر آپ کا آٹھ ڈالر میں سے ایک ڈالر فیس سے لے جائے پھر بھی آپ کو تقیباً سات ڈالر کا پرافٹ اس طرح سے ہو سکتا ہے تو یہ بسکل اس کی اپ ڈیٹ تھی باقی یہ جو ایٹی ٹوکن ہے یہ ایکسینج کا ٹوکن ہے تو آپ نے بس اس کو سنبھال کر رکھنا ہے تو کبھی نہ کبھی یہ انلوک تو اس کو ایکسینج کر ہی دے گی اگر یہ بعد میں کبھی ٹوکن پابولر ہو جاتا ہے تو یہ ٹوکن جو لوگوں کے یہ بھی انلوک کر دیے جائیں گے کبھی نہ کبھی بے شک ایک سال کے بعد کیوں نہ کیا جائے تو ایک سال کے بعد بھی اگر اس کی پرائس جو آج کی ڈیٹ میں پرائس چل رہی ہے آٹھ دس ڈالر بھی چل ہوئی تو اچھا خاصا بینیفٹ بات میں ہو جائے جائے جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں تین ہزار ڈالر پڑے ہوئے کیونکہ میرے پاس ایٹی ٹوکن کتنے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایٹی ٹوکن جو ہے نا وہ 352 ایٹی ٹوکنز ہیں اور اس کی جو پرائس بن رہی ہے تین ہزار ڈالر بن رہی ہے تو کبھی بھی یہ کام آسکتے ہیں تو یہ اس کی اپ ڈیٹ تھی ویڈیو چلی کیونکہ تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں اور ایک کمنٹ بھی کرتے ہیں اچھا سا نیچے تو ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں تم تک لیے حیال رکھی گا اللہ حافظ گود بائی